دیرہ اسماعیل خان سے لاہور واپسی کے راستے میں ایک ایسے پروگرام کی تحریر لکھ رہا ہوں جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے نالفاظ اکھٹے ہو رہے ہیں اور ناہی سوچے مجتمع کر پا رہا ہوں لاہور اور ساہیوال میں مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ اور پھر دیرہ اسماعیل خان کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے باعث ذہن بھی معوف ہے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے لکھنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے چلتی ہوئی گاڑی میں یوں بھی کچھ لکھنا آسان نہیں ہوتا راستوں کی ناہمباری کے باعث کلم ایک جگہ پر مرکوز ہو ہی نہیں پاتا اور آز تو محض کلم نہیں سوچے بھی کسی ایک نکتے پر مرکوز نہیں ہو پا رہی کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دیکھا ہے اس نے میرے دیکھنے اور سوچنے کے تمام زاویوں کو بدل کر رکھ دیا ہے سریعام کے اب تک کے چھے برسوں میں ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے سامنے والے شخص کے جرائم کے تمام ثبوت ہوتے ہوئے خود کو مجرم محسوس کیا ہے وہ ندامت اور شرمندگی جو سامنے والے کے چہرے پر نظرانی چاہیے تھی اسے میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے پاکستان کی مشہور و معروف سرکاری یونیورسٹی اور خیبر پختون خواہ کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک گومل یونیورسٹی ہوس پرستوں کے ہاتھوں محض ایک مزاق بن کر رہ گئی ہے حالیہ برسوں میں طالبات اور خواتین اساتذہ کو جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کے انگنت واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں متعدد افراد کو نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑے ہیں لیکن یونیورسٹی طالبات کے استحصال کا یہ سلسلہ رک نہیں سکا گومل یونیورسٹی کے سٹی کیمپس کے سربراہ دین آف آرٹس ایرابیک ان اسلامی سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین بھی کئی برسوں سے طالبات کے جنسی استحصال کے الزامات کی زد میں تھے اکیس میں گریٹ کے یہ پروفیسر گومل یونیورسٹی کے عالی ترین تین انتظامی عہدوں پر بید وقت برا جمان تھے لہٰذا کہا جاتا تھا کہ جس طالبہ پر ان کی نظر حوص ٹھہر جاتی اس کا جینہ دو بھر ہو جاتا یونیورسٹی کے اس طاقتور اور باعثر پروفیسر دین آف آرٹس اور ہیڈ آف دپارٹمنٹ کو خوش کیے بغیر اپنی تعلیم کو جاری رکھنا یونیورسٹی کی طالبات کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا تھا یونیورسٹی طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزامات کی ایک طویل فہرست تھی اور ان الزامات پر ہونے والی انکوائریز کی فہرست بھی اتنی ہی طویل تھی لیکن ہر انکوائری میں گومل یونیورسٹی سٹی کیمپس کے اکیس میں گریٹ کے سربراہ ڈین آف آرٹس، عربی اور اسلامی سائنسز کے شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین بے قصور ثابت ہو جاتے تھے شکایات بڑھنے لگیں تو گومل یونیورسٹی کے چانسلر گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے ایک فرمان جاری کیا کہ پروفیسر صاحب کے خلاف طالبات کو مجبور کر کے ان کا جنسی استحصال کرنے کی شکایات اتنے تواتر سے آ رہی ہیں کہ انہیں ہر اس معاملے سے دور رکھا جائے جس میں طالبات یا خواتین اساتذہ کا ان سے واسطہ پڑھنے کا امکان ہو اور یہ بھی کہ انہیں فیلحال کوئی انتظامی احدا نہ دیا جائے لیکن گومل یونیورسٹی کے طاقتور مافیا کی ہٹ دھرمی اور قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس فیصلے کو خاطر میں لائے وغیر پروفیسر صلاح الدین کو ایک نہیں تین تین انتظامی احدوں پر برقرار رکھا گیا اور یوں طالبات کی تعلیم ان کا مستقبل ان کا کریئر ختم کروانے کی دھمکی دے کر انہیں فیل کروانے ان کے مقالاجات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرنے سے درا کر گومل یونیورسٹی کا یہ سینئر ترین پروفیسر اور آلہ ترین احدے دار مجبور طالبات کے ساتھ جنسی کھلوار کرتا رہا یہ اس قدر اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا اور اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اب یہ طالبات اور خواتین اساتذہ کی جسمانی بے حرمتی بغیر کسی ڈر اور خوف کے کرنے لگا تھا کوئی انکوائری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی کوئی نوٹیفیکیشن اس کا بال بھی کا نہیں کر سکا تھا اب اسے کسی آرڈر کا کوئی ڈر نہیں تھا اور بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا زوال شروع ہوتا ہے گومل یونیورسٹی کے دین آف آرٹس یعنی یونیورسٹی کے آرٹس کے تمام شعباجات کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کے بارے میں طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی خبر جب تین سریعام کو ملی تو ہم نے بغیر کسی تعمل کے اس سکینڈل کی پردہ کشائی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اکیس میں گریڈ کا پروفیسر جو وائس چانسلر کے بعد دوسرے اہم ترین عہدے پر فائز ہے جو یونیورسٹی کے ایک پورے کیمپس کا سربراہ ہے جو اسلامک سائنسیز جیسے مقدس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اگر وہ واقعی طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہو سکتی تھی سو ہم نے پوری جان لگا کر ان الزامات کی حقیقت تک پہنچنے کی تھانی لیکن جب پروفیسر صلاح الدین کی تصاویر ہم تک پہنچیں تو ہم تھٹکے ایک جانب تو تاریخی اور عظیم گومل یونیورسٹی کے عالی ترین عہدے اور مناسب اور اس کے ساتھ ایسا ہلیا کہ کوئی بھی محض انہیں دیکھ کر ان کی شرافت اور پاک بازی کی قسم کھالے لہجہ ایسا کہ کوئی بھی بغیر تحقیق اور ثبوت ان کی بات پر یقین کر لے عمر کا وہ حصہ کہ الزام لگانے والا خود شرم سار ہو جائے اور دیکھنے والا بے ساختہ کہے کہ شرم کرو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں ایک بڑی خبر کے حصول اور یونیورسٹی طالبات کو جنسی استحصال سے نجات دلانے کی اس متوقع مہم کی آدھی ایکسائٹمنٹ پروفیسر صلاح الدین کی تصاویر دیکھ کر غائب ہو گئی دل کے کسی کونے میں یہ یقین جاگزی ہو گیا کہ اس معاملے میں سے نکلنا کچھ نہیں بیچارے پروفیسر گومل یونیورسٹی کی اندرونی سیاست کا شکار بنے ہوئے ہیں اسی لیے ان پر یہ بےہودہ الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں ورنہ کہاں پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین کا اہدہ ان کا رتبہ اور ان کا حلیہ اور کہاں طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے گھٹیا ترین الزامات بادلے نہ خواستہ ہم نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کیمپس کے سربراہ کے پاس اپنی ایک نمائندہ کو بھیجا اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے وقت اور وسائل کا زیا کر رہے ہیں